بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دوستو نئے لیسن کو سٹارٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے جو بہت دیر رحیم اور کریم ہے اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آج کے لیسن میں ہم سیکھیں گے ایک مختلف قسم کے سوالات اور پھر ان کے مختصر اور شاد سے اور آسان سے جوابات سیستان کو تم تھک گئے ہو سیستان کو تم تھک گئے ہو سی پرونتو تم تیار ہو سی پرونتو تم تیار ہو یعنی کسی سے اگر پوچھنا ہو کہ تم تھک گئے ہو یا تم تیار ہو تو آپ نے یہ جملے استعمال کرنے ہیں سنو ان پاؤزہ میں بریک پر ہوں سنو ان پاؤزہ میں بریک پر ہوں میں کچھ ریسٹ کر رہا ہوں اریو پوکو دوپو تھوڑی دیر میں آتا ہوں اریو پوکو دوپو تھوڑی دیر میں پہنچتا ہوں تھوڑی دیر میں آتا ہوں الپیاتو تیئے پیہ چوتو تم کو ڈش پسند آئی الپیاتو تیئے پیہ چوتو تم کو ڈش پسند آئی پیچیرے پسند کرنا پسند آنا الپیاتو ڈش پیاتو کا لفظی مطلب آپ کو معلوم ہی ہے اس کا مطلب پلیٹ ہوتا ہے لیکن یہاں معاورتن استعمال ہویا یعنی یہ ڈش یہ ڈش تم کو کیسی لگی تم کو پسند آئی پھر ریپیٹ کر لیتے ہیں تم تھک گئے ہو سہستان کو تم تیار ہو سہی پرونتو میں بریک پر ہوں سونو ان پاؤوزا تھوڑی دیر میں آتا ہوں اریو پوکو دو پو یا آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں اریو ترہ پوکو تم کو ڈش پسند آئی الپیاتو تیئے پیہ چوتو الپیاتو تیئے پیہ چوتو تم کو ڈش پسند آئی میں نے گوشت کھایا او منجاتو کارنے او منجاتو کارنے میں نے گوشت کھایا منجاتو کھایا کارنے گوشت لیکن مجھے پسند نہیں آیا ما نان می پیہ چوتو تان تو نان می پیہ چوتو تان تو لیکن مجھے زیادہ پسند نہیں آیا تمہیں مدد چاہیے تیسیروے ایو تو تیسیروے ایو تو تمہیں مدد چاہیے ہاں میری مدد کر دو برائے مربانی آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں اس کا مطلب بلکل سیم ہے الفاظ مختلف ہیں پھر ریپیٹ کر لیتے ہیں میں نے کوشت کھایا ہو من چاہتو کھارنے لیکن مجھے پسند نہیں آیا تمہیں مدد چاہیے اس کے بعد نیکسٹ ہے کام کیسے چال رہا ہے کام کیسے چال رہا ہے کام کیسا ہے کمیوہ تمہارا کام تمہارا جاب کمیوہ کیسے چال رہا ہے زیادہ اچھا نہیں ہے نانے تان تو بینے زیادہ اچھا نہیں ہے نانے تان تو بینے میری بات مان لو احسکولتا امین احسکولتا امین میری بات سنو میری بات مان لو ہسکولتا رہا ہوتا ہے سننا ماننا آمین میری بات میری بات سن لو میری بات مان لو گاڑی تبدیل کر لو کام بھی کامی لماکینا گاڑی کو تبدیل کر لو کمیارے تبدیل کرنا چینج کرنا ماکینا گاڑی ماکینا کا لفظی مطلب ہوتا ہے مشین پارٹی کیسی تھی کومیرہ فیستہ پارٹی کیسی تھی کومیرہ فیستہ فیستہ پارٹی کومیرہ کیسی تھی پارٹی کیسی تھی فیستہ کیسا تھا کومیرہ فیستہ اس کے بعد نیکس چلتے ہیں پارٹی بری تھی پارٹی خراب تھی پارٹی اچھی نہیں تھی تمہارا دن کیسے گزرا کمیستاتا توہ جورناتا تمہارا دن کیسے گزرا کمیستاتا توہ جورناتا توہ جورناتا تمہارا دن کمیستاتا کیسے گزرا کیسے بیتا ایسے ہی تھا ایرا کوزی کوزی ایسے ہی تھا ایسے ہی گزر گیا ایرا کوزی کوزی ہمیشہ کی طرح کمے سولی تو ہمیشہ کی طرح کمے سولی تو یعنی میرا دن کوئی اچھا نہیں گزرا ایرا کوزی کوزی اچھا نہیں تھا ایسے ہی تھا یا ایسے بھی جواب دے سکتے ہیں یہ بھی جواب کا انداز ہے کمے سولی تو ہمیشہ کی طرح جس طرح باقی دن گزرتے ہیں اسی دن یہ دن اسی طرح بلکل یہ دن بھی گزر گیا ایرابلی سیمو بہت زبردست تھا آپ ایسے بھی جواب دے سکتے ہیں کہ اگر آپ کا دن بہت ہی زبردست گزرا بہت ہی خوش و خرم طریقے سے گزرا تو آپ نے اس طرح جواب دینا ایرابلی سیمو بہت اچھا تھا بہت زبردست تھا یعنی میں بہت ہی مسرور رہا میں بہت ہی خوش رہا پھر بیٹھ کرتے ہیں پارٹی بری تھی فیستہ ایرابلی سیمو تمہارا دن کیسے گزرا قوم ایستاتا توا جورناتا ایسی ہی تھا ایرابلی سیمو ہمیشہ کی طرح قوم سولی تو بہت زبردست تھا ایرابلی سیمو بہت زبردست تھا ایرابلی سیمو اس کے بعد نیکس سنٹنس ہے نیکس سوال ہے ڈاکٹر نے کیا کہا قوزا دیتو ایل دتورے قوزا دیتو ایل دتورے ڈاکٹر نے کیا کہا دوائی لینی ہے پرندرے میدیچینہ پرندرے میدیچینہ دوائی لینی ہے یعنی ڈاکٹر نے یہ کہا کہ پہلی بات جو ہے وہ پرندرے میدیچینہ دوائی لینی ہے پوئی ریپوزارے پھر آرام کرنا ہے ریسٹ کرنا ہے پوئی پھر ریپوزارے آرام کرنا ہے ریسٹ کرنا ہے یعنی کام پر نہیں جانا دوائی کھا کے کام نہیں شروع کر دینا ایک دم سے آپ نے آرام کرنا ہے ریسٹ کرنا ہے تم نے کیا کیا کوزائفاتو تم نے کیا کیا کوزائفاتو نانے کولپا میہ میری گلتی نہیں ہے نانے کولپا میہ میری گلتی نہیں ہے یعنی اس میں میری کوئی گلتی نہیں ہے میرا کوئی قصور نہیں ہے یہ بس ایسے ہی ہو گیا اس کے بعد نیکس چلتے ہیں نیس سنٹنس کی طرف تم کب پہنچے ہو تم کب پہنچے ہو تم کب آئے ہو تم پہنچے ہو تم آئے ہو صبح سات بجے سبہ سات بجے سبہ سات بجے یعنی میں سبہ سات بجے پہنچیا تھا اگر آپ ایسے کہنا چاہتے ہیں کہ میں آٹھ بجے آیا تھا تو آپ نے کہنا ہے آلے اوتو دی مدینہ ایرو بلوکاتو نیل ٹرافیکو میں ٹرافیک میں پھنس گیا تھا مجھے افسوس ہے یعنی اس کے لئے میں آپ سے مذر چاہتا ہوں مجھے افسوس ہے میدیس پیچے مجھے افسوس ہے اس کے لئے پرکویلو یعنی جو دیر ہو گئی ہے اس کے لئے میں آپ سے مذر چاہتا ہوں میدیس پیچے پرکویلو پھر بیٹھ گا لیتے ہیں تم کب پہنچے ہو تو دوستو آج کا لیسن یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ نے اسے کافی کچھ سیکھا اور سمجھا ہوگا ویڈیو چھلے گی تو لائک اور شیئر لازمی کریں اور نئے دوست سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو آسانی سے آپ تک پہنچ سکے اور آپ اس سے زیادہ زیادہ فائدہ اٹھا سکیں ملتے ہیں بہت جلد تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے اپنا اور آس پاس لوگوں کا خیار رکھئے گا اور ہمیں دعاوں میں اجازت رکھئے گا اللہ حافظ اے ریو دیت جی ویڈیو کے بارے میں اگر کسی قسم کا کوئی ذہن میں مشورہ کوئی تجویز ہو اس کی بہتری کے لیے تو آپ کمنٹس میں اس کا ہزار کر سکتے ہیں اللہ حافظ اے ریو دیت جی